وَلَا وُضُعَ لِمَا لَمْ يَذْكُرِ اسم اللہِ تعالیٰ علی اور اس آدمی کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لی اللہ کا نام لینا کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سال بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بلکہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے صرف بسم اللہ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث کو امام احمد ابو داود ابن ماجہ حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے صحیح روایت ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے لئے لفظ جو آیا ہو اس کا عمر کہاں ملتا ہے اور آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طلبہ بعد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوئن دیکھیں لفظ کیا آ رہا ہے یہاں پر وضو کہ طلبہ طلبہ کا مطلب طلب کرنا چاہنا تلاش کرنا ڈھونڈنا طلبہ مانگنا طلبہ بعد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوئن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے وضو طلب کیا وضو سے مراد پانی یہاں پر لفظ آ رہا ہے برابر وضو لیکن وضوئن الگ ہے پچھلی حدیث میں وضو تھا یا وضوئن اور یہاں کیا آ رہا ہے وضو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ مَعْ أَحْدٍ مِّنْكُمْ مَا آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے ساتھ کسی کے پاس پانی ہے فَوَضْ عَيَدَهُ فِي الْمَا تو کسی کے پاس تھا پانی آپ کے پاس لائے گئے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اس میں بیش کا حصہ کیا ہے حضف ہے صحیح آپ نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بیش میں ایک حصہ ہے کہ پھر پانی لائے گیا اور آپ نے پانی میں اس کے بعد تو پانی لائے گیا کا حصہ اس میں ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے لہٰذا راوی بعض اوقات کچھ حصوں کو حدیث کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی دوسری سنت سے دوسری روایت میں حصے مل جاتے ہیں سب کو ملا کر دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے پوری حدیث سمجھ میں آتی ہے تو فَوَضَعْيَدَهُ فِي الْمَا آپ نے اپنا ہاتھ کہاں ڈال دیا جو پانی لائے گیا کسی کے پاس پانی تھا اس کا اپنا پانی تھا آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے وَيَقُول اور آپ میوں کہنے لگے تَوَضَّعُوا بِسْمِ اللَّهِ اللہ کے نام سے وضو کرو کہنے وضو کیسا کرو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر وضو کرو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے بسم اللہ فَرَأَيْتُ الْمَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں میں سے یا انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو کیا پانی کم تھا سب کے پاس پانی مسئلہ کیا ہے اس میں سمجھ میں آلی بات پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لئے سفر میں ہے اور صحابہ نے کہا پانی وضو کیلئے عام پانی تھا پینے کیلئے تھا پانی کائے کیلئے تھا وضو کیلئے تھا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں وضو پانی نہیں تھا تو آپ نے پہلے کیا پوچھا کسی کے پاس پانی ہے تو کسی شخص کے پاس پانی تھا وہ آپ کے پاس لائے گیا آپ نے کہا کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلتا ہوا میں نے دیکھا فرآئیتو یعنی ایسی نہیں کہ مجھے لگا میں سمجھا یہ کیا ہے میں نے دیکھا یہ دیکھنے کی چیز ہے یہ اجتہاد یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے سوچا میرا دل کہتا ہے ایسا نہیں ہے دیکھا میں نے فرآئیتو الماء یخرج من بین اصابہی حتی توضعو من عند آخریہم یہاں تک کہ ساب نے پہلے سے لے کے آخری تک آدمی نے سب نے کیا کیا اس پانی سے وضو کیا قال ثابت اس حدیث کے راوی جن کا نام ثابت ہے کہتے ہیں قلت لئنس میں نے انس سے پوچھا میں نے انس سے کہا کم تراہم آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے لوگ تھے جتنوں نے وضو کیا وہ لوگ کتنے تھے قال نحو من سبعین وہ ستر کے قریب لوگ تھے تو اس ایک برطن سے کتنے لوگوں نے حضور کیا یہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور اس سے پانی آپ کی انگلیوں سے نکلنے لگا اس کو امام النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے مجبور مقبل جگہ جگہ ت לשے ب욱 ک tang